حدیث کا مفہوم سا جو میرے سامنے آ رہا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ظالم کے ساتھ چلا اس کو تقویت پوچانے کے لیے اور پھر یہ کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے وہ اسلام سے خارج ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امریکہ کے بارے میں آپ کی کیا آ رہے ہیں جب سے وہ سپر پاور برے بلکہ جب سے وہ سپر پاور برے ہیں نائنٹی فورٹی فائیو میں اس نے ایٹم بم گرائے شمالی کوریا میں اس نے کیا کیا ویٹنام میں اس نے کیا کیا اور مختلف سڈان میں اس نے کیا کیا اس کے علاوہ فانستان میں اس نے کیا کیا عراق میں اس نے کیا وہ ایک تسلیم شدہ ظالم قوت ہے لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم اس کے ساتھ مل کر اب اپنے ہی مسلمان اور پاکستان بائی پاکستانی بائیوں پر ظلم کرنے کے لیے چلتے ہیں دیکھئے نا یہ شمالی وزیرستان پر حملہ جو ہے اس کی بات وہ ہیلیر کلنٹن اور مائک مولن کے دورے کے بعد ہی آئی ہے نا اور وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہنے پر یہ راضی ہوئے اور یہ حملہ کریں گے اللہ کرے کہ یہ بات غلط ثابت ہو اور یہ میں اپنے دل کی بات آپ کو کہوں مجھے امید ہے انشاءاللہ ہماری فوج ایسا نہیں کرے گی دیکھیں صاحب یہ آپ کی وشول تنکنگ لگتی ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ حملہ ہوگا اور یہ تمام فیصلے ہو چکے ہیں یہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں آنے والی بات کل کی بات کے بارے میں آج کوئی کیا کہہ سکتا ہے لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں آج ہی ہمارے ایک اسکری ذرائع نے کہہ دیا ہے ان الفاظ میں کہا ہے کہ it is a good joke and we are not even considering it یہ الفاظ ہے اس کے لیکن یہ کہ اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے دوسری طرح مائک مولن نے بھی کہا ہے مائک مولن نے دوسری طرح کہا ہے کہ پاکستان نے یہ تہہ کر لیے تو یہ این ممکن ہے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میری ایک خواہش ہو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ ایسا ایسا کرنا جو ہے after all میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا کہ پاکستان سے اسلام سے مجھے محبت ہے تو یقینا فوجیوں کو بھی ہے مجھ سے زیادہ ہے یقینا ہوگی لیکن یہ کہ جب کوئی بات غلط ذہن میں بٹھا دی جائے اور یہ امریکی اس معاملے میں بڑے ایار بھی ہیں بڑے چالاک ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے لیکن ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مفاد کیا ہے ہم پاکستان کو نہیں سنبھال سکیں گے شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنے کے بعد ایک اندازے کے مطابق پچاس ہزار افراد وہاں ہیں جو کہ اس کا پھر مقابلہ کریں گے اگر ان پر بمباری ہوئی تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے اگر آپ کسی پر آگ برسائیں گے تو وہ بھی آپ پر واپس کرے گا لہٰذا اس پر سوچ لینا چاہیے اگر وہاں کچھ ایسے اناثر ہیں جو ہمارے نکتہ نظر سے کوئی گھر بر کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے مقالمہ کرنا چاہیے ہمیں ان سے ڈائلاغ کرنا چاہیے انہیں مزاق رات کی میز پر لانا چاہیے انہیں تقسیم کرنا چاہیے کہ ان میں سے وہ کون ہیں جو دشمن کے ایجنٹ ہیں اور وہ کون سے ہیں جو غصے میں ہیں جو ہم سے ناراض ہیں جو غصے میں ہیں اور ناراض ہیں انہیں ہمیں منانا چاہیے اور ٹھیک ہے جو دشمن ہیں انہیں پھر وہ آئرن ہینڈ سے یقیناً انہیں کسنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے ڈائلاغ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں ایک بار آخر میں پھر یہ ارز کروں گا کہ شمالی وزیرستان پر حملہ کرنے سے پہلے ہماری فوج کو ہماری حکومت کو سو بار سوچ لینا چاہیے اور میں یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہماری حکومت جیسا کہ میں پہلے ارز کر چکے ہوں کہ فوج کا کام ہے حکومت کی بات ماننا لیکن اگر فوج کو یہ حکم سیول حکومت کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے تو فوج کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حکم آئینی ہے یہ حکم اللہ کے شریعت کے مطابق ہے اگرچہ ہمارے شریع نظام تو نہیں ہے لیکن بہر اللہ مسلمان کہلاتے تو ہیں ہم شریعت کا کچھ نہ کچھ لحاظ تو رکھتے ہیں تو لہٰذا میرے خیال میں آئین کی خلاورزی بھی ہے یہ شریعت کی خلاورزی بھی ہے کہ ہم کسی کے کہنے پر اپنے مسلمان بائیوں پر حملہ کر دیں اور اس میں اپنی جگرافیائی حدود کو بھی ہے وہ خطر میں ڈال دیں ایوبک صاحب ہمارے سبل حکمران جو ہیں یہ جب یہ حکومت ان کو ملتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہیں ان حکمرانوں کے سامنے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ فوج کو سرنڈر کر دینا چاہیے تمام اختیارات ایسے حکمرانوں کے سامنے جو ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہتے ہیں تو کیا خیال ہے یہ ملکی مفاد میں یہ بات ہے یہ پاکستان کے پس منظر میں ایک بہت مشکل سوال ہے اس کا قانونی جواب تو وہی ہے کہ بات تو ماننی چاہیے حکومت کی لیکن اگر میرے دل سے پوچھیں یعنی اخلاقی سطح پر پوچھیں تو میں یہ کہوں گا یہاں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آئین کیا کہتا ہے آئین کا مطالبہ کیا ہے آئین تو محتل کر دیا جاتا ہے نا جناب نہیں آئین محتل کوئی سیول حکومت محتل نہیں کر سکتی وہ تو کوئی آئین تو محتل وہی کرے گا نا کوئی فوجی ڈکٹیٹری کر سکتا ہے سیول حکومت آئین محتل کرے گی تو اس کی راہ میں عدلیہ حائل ہو جائے گی سیول حکومت آئین نہیں محتل کر سکتی فوج دیکھیں کہ یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی جتنی دفعات ہیں اس کی کسی شک کے تحت بھی یہ جائز ہو کہ اپنے ہی لوگوں پر بمباری کی جائے اپنے ہی لوگوں پر حملے کی جائے دیکھیں میں آپ کو ہندوستان کی مثال دیتا ہوں ہندوستان میں اس وقت تقریباً دو سو چھے ازلائے سے ہیں جہاں حکومت کی ریٹ نہیں ہے حکومت وہاں کاروائییں کرتی ہے پولیس کے ذریعے اور فوج کے ذریعے بھی اسی طرح کی اربیشن جیسے اس طرح نہیں کرتے یہی جو میں ارز کر رہا ہوں وہاں صرف کاروائی کی جاتی ہے یعنی اس میں نہ بمبارمنٹ ہوتی ہے نہ توپوں سے گولے پھینکے جاتی ہیں اس لیے کہ بم کی آنکھیں نہیں ہوتی توپ کے گولے کی بھی آنکھیں نہیں ہوتی کیا معلوم کہ وہ ایک مجرم کو مارے اور بیس معصوم مر جائیں لہٰذا ہندوستان کی حکومت اپنا وہاں بہت نقصان کروا رہی ہے لیکن وہ اسی پالسی پر عمل پہ رہا ہے کہ وہ ڈونڈونڈ کر اپنے مخالفین کو مارتی ہے انہیں پکرتی ہے بمبارمنٹ نہیں کرتی توپوں کے گولے نہیں مارتی لیکن یہ ہے کہ انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے انہیں پکرا جاتا ہے انہیں عدالتوں میں لانے کی وہ کوشش کرتے ہیں ہمیں بھی یہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ چاہے اپنا کتنا نقصان ہو جائے ہمیں یہ توپوں اور بمبوں کی زبان جو ہے یہ استعمال اپنے لوگوں کے خلاف نہیں کرنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خلاف آئین ہے اور جو شخص اگر ملک دشمن ہے اس کو عدالت میں لائیں اس کا ٹرائل کریں اس کو پھانسی دیں لیکن یہ ہے کہ بمبوں سے آپ گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیں یہ نہ کسی قانون اور آئین کے مطابق ہے اور نہ کسی شریعت کے مطابق یوپک صاحب دشتگردی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم تو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ نام نہات جو جنگ ہے وار آن ٹیررزم یہ امریکہ کی جنگ ہے یا پاکستان کی جنگ ہے کیا کہتے ہیں آپ اس میں ایک لحاظت دیکھے جائے تو اب یہ واری جنگ ہی ہے اس لیے کہ امریکہ نے کہہ دیا بات یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر اتنے پست ہو چکے ہیں اخلاقی انحطات اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے آج کل کا ملازم جو تیہ کرتا ہے کہ اتنے گھنٹے کام کروں گا اتنی تنحال ہوں گا اس میں پھر وہ اپنا مطالبہ اور اتجاج کا حق بھی جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے ایک ہے پرانے زمانے کا غلام اس کی اتجاج کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا اس کو اتنا کھانے کو دیا جاتا تھا کہ جان اس کی معفو قائم رہے جسم و جان کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہے اور پہنے کے لئے اتنا کپڑا جس سے تن جو ہے ڈمپا جا سکے اس کے علاوہ وہ اپنی جان کا مالک بھی نہیں ہوتا تھا اگر اس کا مالک حکم دیتا کہ فلان کو مار دو تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں کون ہے نہ وہ میرا دشمن ہے کیا ہے وہ سوال نہیں کر سکتا تھا سچ پوچھئے تو آج ہماری حکومت کی اور ہمارے تمام اداروں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم امریکہ کے اس طرز کے غلام ہیں جو غلامی پرانے زمانے میں ہوتی تھی وہ نوبت آ چکی ہے لہٰذا وہ جس طرح آقا کی ہر شئے غلام کے لئے ہوتی تھی اسی طرح امریکہ کی جنگ اس طرح ہماری ہے کیونکہ ہمارے آقا کی جنگ ہے اور ہم لڑ رہے ہیں آپ فوجیوں سے پوچھ کر دیکھ لیجئے میں آپ کو ایک بڑا صحیح میں کسی کو پوائنٹ آٹ نہیں کروں گا لیکن آپ درہا کسی فوجی کو پکر کر پوچھ لیجئے کسی میجر کو کسی کیپٹن کو کسی سپائی کو کسی حوالدار کو پھر آپ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں جس کے خلاف لڑ رہے ہیں اس نے کیا کیا ہے کیا ہوا ہے کیا معاملہ ہے وہ آپ کو جواب نہیں دے سکے گا آپ ہندوستان کے خلاف جنگ ہو رہی ہو آپ اس سے سوال کریں تو آپ وہ کو جسے کہتے ہیں نا اکرگر جواب دے گا لیکن یہ ایک بے چہرہ جنگ ہے یہ بے سرکپا جنگ ہے اس میں کچھ پتہ نہیں ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں کون کس کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم یہ جانتے ہی نہیں کتنے گروپ ہیں کتنے گروپ ہیں جو سی آئی اے موساد اور انڈیا افغانستان میں تربیتی کم بنا کر تیار کر رہے ہیں ہمارے اندر دشت گردی گری بھیج رہے ہیں کتنے وہ ہیں جو ہماری بمباری سے ہمارے ڈرون حملوں سے متاثر ہو کر وہ اور ناراض ہو کر ہم سے ہم پر حملے کر رہے ہیں وہ تو ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ایڈنٹی فائی کر سکے کہ ہمارا دشمن ہے قوم لہٰذا جو امریکہ کہتا ہے جہاں کہتا ہے ہم وہ گولہ چلا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر اب بھی اب بھی ہم رک جائیں اب بھی ہم سمجھ جائیں جو کچھ امریکہ نے ایبٹ آباد میں کیا ہے اور جو یہ پی این ایس مہران میں ہوا ہے کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا کہ عام دشت گرد یا عام تخریب کار یہ کاروائی کر سکے یہ بہت سپیشل فورسز کے لوگوں کا جو انتہائی ٹریننگ لیتے ہیں جو فوج میں بھی انتہائی تکلیف دے ٹریننگ لیتے ہیں یہ ان کا کام ہے اور یہ خبر بھی آج سن چکے ہیں کہ جو تین واکی ٹاکی جو وہاں دستیاب ہوئے ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں اور وہ امریکہ افغانستان میں استعمال کر رہا ہے اور وہاں آج کی خبر یہ بھی ہے اخباروں کی خبر یہ ہے کہ چھے امریکی جو وہاں موجود تھے انہیں بھی ان پر بھی شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں تعاون کی ہے دہشت گردوں میں دیکھ سب وہ تو نائٹ وی ان گوگلز بھی وہاں پہ جو ہے وہ ملی ہیں لیکن ابھی اس کی فائنل کوئی ریپورٹ نہیں آئی ہے ظاہر ہے کوئی ریپورٹ ہے لیکن یہ چیزیں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں یہ چیزیں پاکستان میں اویلیبل کہاں سے آئیں کس نے دی یہ ایک گیم ہے جو امریکہ ہمارے خلاف کر رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شمالی وزیرستان پر حملہ کروانے میں ظاہری طور پر افغانستان میں امریکہ کو کوئی ایسا برا فائدہ نہیں پہنچے گا اصل بات یہ ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ اس سے پاکستان میں دہشت گردی بڑھے گی بڑھے گی اور بہت بڑھے گی ہماری توقعات سے بہت زیادہ بڑھے گی امریکہ دراصل شمالی وزیرستان میں حملہ کروا کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں اتنے خراب ہو جائے کہ اس سے یہ موقع وہی اثر آ جائے کہ یہاں اب جو ہے نیٹو فورسی سے اتارنے کی ضرورت ہے اب یہاں جو ہیں ایٹمی احساسہ جات جو ہیں وہ کسی دہشت گرد کی ہاتھ لگ سکتے ہیں لہٰذا اسے کوئی فضائی یا زمینی کاروائی کرنے کا موقع مل جائے تو وہ اسٹاک میں ہے جان لیجئے